نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org naisubeh.org اسلام علیکم نئی صبح کے انڈپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز میں خوش آمدید میں ہوں سنان عزیر آج ہم بنانا سکھیں گے گارلیک چکن اس کے لیے جو عجزہ ہمیں درکار ہیں وہ یہ ہیں بونلے شکن ایک کلو کیوبز میں کٹی ہوئی پیاز ایک پاو کیوبز میں کٹی ہوئی ٹیماٹر ایک پاو کیوبز میں کٹے ہوئے شملا مرچ ایک پاو کیوبز میں کٹی ہوئی لہسن ون بنچ فائن چاپ ہواوا ارہ روڈ چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہاف کپ بیسی کالی مرچ ون ٹی سپون بیسی دکھنی مرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون یا حسب زائقہ کیچپ ایک کپ چلی ساوس شار ٹیبل سپون سویا ساوس شار ٹیبل سپون چینی ون ٹیبل سپون ترکی سب سے پہلے دو گلاس پانی میں ارہ روڈ کو اچھی طرح کھولیں پھر ایک ساوس پین کو چولے پر رکھیں اور گھلا ہوا ارہ روڈ اس ساوس پین میں ڈالیں اور چمچے کو مستقل چلاتے رہیں جب تک کہ اوبال نہ آ جائے اب اس میں کیچپ پسی کالی میرچ پسی دکھنی میرچ نمک سویا ساوس اور چلی ساوس ون بائی ون ڈالتے جائیں اور اچھے سے مکس کرتے جائیں اور پکاتے جائیں جب گاڑھا سا مکسٹر تیار ہو جائے تو چولہ بند کر دیں اب ایک کڑا ہی لیں اور اس میں تیل گرم کرنے رکھیں اب اس میں چکن ڈالیں اور پانچ منٹ تک چکن کو میڈیم آنچ پر اچھی طرح بھونیں اب اس میں چوپٹ ہوا لیسن ڈالیں اور ایک منٹ تک تیز آنچ پر اچھی طرح بھونیں اب آنچ میڈیم کر لیں اور اس میں کٹی ہوئی شملا میرچ پیاس اور ٹیمارٹر ایڈ کریں ایک چمت چینی کا شامل کریں اور پانچ منٹ تک میڈیم آنچ پر بھونیں اب اس میں اراروٹ والی تیار کی ہوئی ساوس ایڈ کریں اور پانچ منٹ تک دھکنا دھک کر میڈیم آنچ پر چکن کو گلنے اور پکنے دیں مزیدار گارلک چکن تیار ہے اسے ایک فرائیڈ رائز یا فرائیڈ رائز کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے نئی ریسطے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے نئی رائز موسیقی